محمد نبینا بی نور و ادین زکاة کا اسلامی کانسپٹ غربت کو ختم کرنا ہے نہ کہ ضرورت کو ختم کرنا جیسا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتی سید فہیم ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ زکاة کا اسلامی کانسپٹ کیا ہے زکاة سے اسلام میں کیا چاہا جا رہا ہے اس بات کو آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے زکاة کا اسلامی کانسپٹ غربت کو ختم کرنا ہے نہ کہ ضرورت کو ختم کرنا جیسا کہ جیسا کہ عام طور سے ہم غریبوں کی ضرورت پوری کرتے آ رہے ہیں یا پھر مدارس کی ضرورت پوری کرتے آ رہے ہیں لیکن اسلام کا زکاة کا کانسپٹ یہ نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم غربت ختم کرنے کی کوشش کریں ہمیں اپنی زکاة سے ہمیں چاہیے کہ ہم مدارس کی غربت دور کرنے کی کوشش کریں ہمارے اپنے زکاة کے مال سے ہاں دوستوں ہمیں اپنے خاندان کے لوگوں کو جوڑ نہ ہوگا یا پھر ہمیں فرنس سرکل کو جوڑ نہ ہوگا یا پھر ہمیں اپنی فیملی کے لوگوں کو جوڑ نہ ہوگا پھر اس کے بعد تمام کی ایک ساتھ زکاة نکالی جائے اور اس زکاة سے کسی مدرسے کی یا پھر اپنی رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کی یا اپنے محلے میں سے کسی بھی آدمی کی غربت کو ختم کرنے کی کوشش کریں اگر ہم ایسا کریں تو چند سال میں ہمارے سارے ہی مدارس کے غربت ختم ہوگی اور ہمارے خاندان اور سماعت سے غربت کا خاتمہ ہوگا اور یہی کانسپٹ ہے زکاة کا اسلام میں میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ زکاة کے اسلام کے کانسپٹ کو سمجھیں اور اس پر عمل کر کے سماعت سے اور مدارس سے غربت کو دور کرنے کی کوشش کریں جزاک اللہ خیرہ